موزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز خواتین و حضرات یوٹیوب چینل پیام صحت کے آپ کو خوش آمدید موزز خواتین و حضرات یہ چینل پیام صحت آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے اس میں آسان اور بہترین عظمودہ نسخیں بتایا جاتے ہیں تو موزز خواتین و حضرات یہ جو آپ بوٹی دیکھ رہے ہیں اس کو اردو میں بھتوہ ہندی میں بھاتو اور لاتینی میں کینا پوڈیم اور ہومیوپیتھی میں اس کی جو دوا بنتی ہے اس کو چینل پیٹ پوڈیم کہتے ہیں موزز خواتین و حضرات یہ بوٹی بہت ہی کارامد اور اکسیری بوٹی ہے صرف بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے اور اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے متعلق میں آپ کو چند نسخیں بتاتا ہوں ایک تو اس بوٹی سے پارا کا اکسیری کشتہ بن جاتا ہے دوسرا شنگرف کا اکسیری نسخہ بنتا ہے جو آگے چل کر چاندی اور تابہ وغیرہ کو رنگ دیتا ہے واللہ والم وہ سونا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بہرحال رنگ بالکل سونے کی طرح ہوتا ہے تو موزز خواتین و حضرات اس بوٹی کے چند نسخیں میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر پلیسنٹا جسے آنول یا نال یا سرائکی میں جیر کہتے ہیں خارج نہ ہو تو یہ بھتوہ اس کے بیج ایک تولہ کو تقریباً چالیس اکتالیس تولہ پانی میں جوش دیں اور نسخ جب رہ جائے یعنی آدھا پانی جب رہ جائے تو مریض کو پلائیں یا مریضہ کو پلائیں تو انشاءاللہ تعالی پلیسنٹا فوراً یعنی آمل فوراً خارج ہو جائے گی بعض دفعہ یہ ہے کہ دیہا تمہیں اسی عارضے سے خواتین جو ہیں نا وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں یا ہسپتال تک پہنچتے پہنچتے ان کا دم نکل جاتا ہے کیونکہ عمل کے خارج نہ ہونے سے ایک قسم کا زہر پیدا ہو جاتا ہے جس سے انسانی جان چلی جاتی ہے تو دوسرا نسخہ اکسیری سرما یہ سرما ایسا ہے جس کے استعمال سے زوفِ بسارت یعنی نگاہ کی کمی نگاہ کی کمزوری ککرے آنکھوں میں جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں وہ ککرے آنکھوں سے پانی بہنا آنکھ کا دکھنا جسے آنکھ سرائکی میں کہتے ہیں آنکھ مچن مچنا سرما تو یہ سرما اس کے لئے لا جواب اور اکسیری سرما ہے ترقیب سرمے کی کچھ اس طرح ہے کہ اسی بوٹی کا پانی ایک سیر نچوڑ دیں بعد میں میٹھا جست ایک طولہ تووے یا کرچی یا کڑا ہی وغیرہ میں بگھلا کر یہ پانی جو ہے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اس سے جست کا کشتہ بھرنگ خاکی تیار ہوگا اس کو الہدہ کر لیں جو کشتہ ہو جائے اس کو الہدہ کر لیں بقایہ کو پھر تابہ یعنی توا یا کرچی کڑھائی وغیرہ میں پگھلائیں اور بدھستور اسی بوٹی کا پانی ڈالیں اور کشتہ الہدہ کر لیں بس یہی عمل کرتے رہیں یہاں تک کہ جست تمام کا کشتہ بن جائے اس کو کپڑے سے چھان لیں یعنی کپڑ چھان کر لیں اور سرما کی گلٹی لیں سرما سیاہ اور اسے کسی مٹی کے کورے برطن میں رکھ کر آگ پر رکھیں جب وہ سرخ لال ہو جائے تو اتار لیں اور سرد ہونے پر پیس کر جست ملائیں اور پھر ہر دو کو باریک ماند غبار کے کر لیں یعنی دونوں کو ملا کر ان کو اس طرح پیسے کہ غبار ہو جائے جس قدر زیادہ اسے پیسیں گے اتنا ہی یہ زیادہ موثر ہوگا تو رات کو سوتے وقت صلائی سے آنکھوں میں لگایا کریں انشاءاللہ تعالی نگاہ کی کمی یعنی آنکھوں کی کمزوری نگاہ کی کمزوری ککرے پانی بہنا پانی بہتا ہو آنکھوں سے آنکھ دکھنا یعنی امراض چشم جو بھی ہیں ان کے لئے اکسیر کا حکم رکھتی ہے تو پیارے دوستو پیارے بھائیو آئندہ بھی اسی طرح کے اچھے اچھے نسخے میں پیش کرتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ خود اپنا علاج کر سکیں اور یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے آج کلیس کا موسم ہے یہ ابتداء یعنی اب ابتداء ہو رہی ہے تو یہ سردیوں میں بہت زیادہ ہو جائے گا اور جوان بھی ہو جائے گا تو اس کا پانی مجھے سر آ سکتا ہے اور اس سے پارے کا کشتہ بھی ہو جاتا ہے پارہ اس میں قیم بھی ہو جاتا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں اور شنگرف بھی کشتہ ہو جاتی ہے جو آگے چل کر امراض میں بھی کام دیتے ہیں اور یہ تانبہ اور چاندی وغیرہ کو بھی رنگ کرتے ہیں تو پیارے دوستو پیارے بھائیو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں آل کے ایکن کو پریس کریں تاکہ ایندہ بھی اچھے اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے آمین سممہ آمین